تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے عروج حاصل کیا اور اس کو اس کے لئے قربانیاں نہ دینی پڑی یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے عروج حاصل کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ساز کارساز ہو اللہ اس نے کام لے اور اس کو زلزلے کی طرح ہلا کے لکھ نہ بیا گیا تو اس کے وجود نہ ہلا دیے گئے تو اس سے آزمائش نہ لیے گئی اسے شہدہ نہ مانگی گئے اس کی بہنوں کا بیزت نہ کیا گیا اس میں ڈاکٹر آفیا پیدا نہ کی گئی اس کے اندر پوانٹر نمو بے کے غزیر شہید نہ پیدا کیے گئے اس میں لاکھوں مسلمانوں کا خود نہ طلب کیا کبھی کسی مسلمان قوم کو اس نے عزت نہیں دی جب تک وہ قوم شہادت پر آمادہ نہیں ہوئے حقیق کے اس دور میں پیدا ہوئے یہ وہی دور ہے جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے آس پاس رہنے والی مسلمان ملت بھی اس میں خوشنصیب ترین لوگ بھی تھے اور بدنصیب ترین ملت بھی خوشنصیب بہت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطان کے ساتھ کر دیا پوری مسلمان ملت سے لوگوں نے جان مال عزت کی قربانیاتی عورتوں نے اپنے زیور دیئے مسلمان اور بہنوں نے اپنے بھائی بھیجے سوہاگنوں نے اپنے سوہاگ بھیجے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو جا کے بیت المقدہ شریف کو واپس لے رہا ہے اور بدنصیب ہوتے ہیں جنہوں نے اس وقت میں سلطان صلاح الدین کی مخالفت امت کو آج وہی آزمائش ہے کہ جو مسلمان ملت اس وقت تربیش تھی جب حلافت اباسیہ کو ختم کر کے مسلمان ملت بغیر خیادت کے پورا بغتاد شہر جس کو آگ لگا کے پیک دیا گیا پندرہ لاکھ مسلمان بغتاد نے ایک ہفتے میں شہید کیے گئے ہماری کتابوں کو دریابورت کر دیا گیا کہ ایک طویل عرصے تک دریائے دھجلہ سیاہ رنگ کا پہتا رہا کہ دریائے کے اندر کتابوں کی سیاہی نکل کر پورے دریائے دریائے کو سیاہ کر رہی تھی اس سے زیادہ تاریخ لمحے امت کی تاریخ میں کبھی نہیں جائے لیکن اس کے باوجود امت رفتی اللہ خلافت عثمانیہ کو پیدا کرتا ہے عثمانی ترک امت کی زبرابروں کی حفاظت کرتے ہیں اس تن دنیا کا فتح کرتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق اور چار سو سال تک ترک تلوار امت کی عبروں کی حفاظت کرتی ہیں آخر میں جب ترک بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں تو خلافت کی ابا چاک کر ڈالتے ہیں خلافت کو توڑتے ہیں اقبال نے بڑے دکھ سے رنگ سے جس پر کہا تھا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبع اپنوں کی سادکی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ کچھ اپنوں کی سادکی ہوتی ہے کچھ اوروں کی ایاری ہماری بزرگوں نے خلافت موبنٹ چلا ہی خلافت کو بچانے کے لیے لیکن اس وقت اللہ کے راز تو نہ پا سکے کہ اللہ نے پہلے حکمرانی عرب مسلمانوں کو دی اندلوسیہ میں مسلمانوں نے اروج قائم کیا بغداد اور دمشق مسلمانوں کی مرکست ہے اللہ نے اس کے بعد جب عرب کمزور ہوئے انہوں نے اللہ کی حکم کو توڑا تو اللہ نے یہ حکمرانی ترکوں کو منتقل کر دی ترک مسلمانوں کی تلواریں چار سو سال تک امت مسلمہ کی قیادت تو سر پر رہی کرتی رہی اور جب ترک کمزور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اب امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کو پاکستان بارش بھیجنے سے پہلے اللہ کھنڈی ہم آئے اور بادل بھیج کے خوش خبریاں ہمیں سناتا ہے اس آنے والی رحمت کی جو پیچھے آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی خوش خبریوں کی بشارت بنا کر اللہ ماہ اقبال کو بھیجا ہمارے درمیان وہ مفکر وہ دانشور وہ فقیر وہ اللہ کو ولی وہ اللہ کا رازدار جو کلام اللہ ماہ اقبال کا ہے جو پیغامہ آپ نے ہم کو دیا ہے وہ پاکستان بنانے کے لیے نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد والی نسلوں کے لیے تھا جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد آنا اور آپ لوگ اس 63 سال کی تاریخ میں آج اس پوری عمت مسلمہ میں جو خوش نصیب ترین نسل ہے وہ آپ لوگو اپنے آپ کو جانو علامہ اقبال کو پڑھو آنے والے دور میں ایک فیسنیٹنگ ڈیسٹنی آپ کے لیے لگ دی گئی ہے جب کفر اپنے دفاع کے لیے یورپین یونین بنا سکتا ہے جس کا کامن ڈیفنس ہے کامن کرنسی ہے کامن پارلیمنٹ ہے کامن پریزیڈنٹ ہے اس بات کی باوجود کہ یہ مختلف ممالک ہیں تو ہم مسلمان مل کر ایک یونائٹیڈ سٹیٹس آف اسلام ملتہ مدہدہ اسلامی اقشیونی بنا سکتے ہیں and we will make it انشاءاللہ we'll live for it and the system that we want to do the پاکستان we want to make would be the model on the lines of قلافت راشتہ we want to build پاکستان جہاں پہ لوگ زکاة لے کر پھیریں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ we want to build a پاکستان جہاں پہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ ظالم کے پاس اختیار اور طاقت ہے ایک پڑیا بھی وہاں پر خلیفہ وقت سے پوچھ سکے گی کہ آپ کے پاس دو چادریں کہاں سے آئیں اور ہمارے پاس ایک چادر کہاں سے آئیں جہاں خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے یہودی سے عدالت میں جانا پڑے گا اور خلیفہ وقت ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے مقدمہ ہار جائیں گے ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ ایک اونٹھ والا خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ کر کے بھی جیت سکتا ہو ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کی ہاں اور نامیں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو پاکستان امت مسلمہ کی عبرو کی حفاظت بھی کرے گا اور نمائندے بھی گی اور یہ بات طرف ہم نہیں کر رہے قائد عظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی ہم صرف اس کی تکمیل کریں گے ہمارا پیغام صرف ہے کہ ہم آپ کو سبس قمت کی طرح بنا رہے ہیں یہ سبس گلالی پرچم کی طرح بنا رہے ہیں ہمارا پیغام آپ کی ایڈیالوجی ہے یا آپ کی ایڈنٹیٹی ہے آپ کی ایڈیالوجی اسلام آپ کی ایڈنٹیٹی پاکستان بلیف فور ایڈ بلیف فور ایڈ انشاءاللہ موسیقی